سٹریٹس آج ہم بات کریں گے سمبولک لوجک کے اوپر اور اس میں جو ہمارے پاس سمبولز یوز ہوں گے سب سے پہلے اگر ہم نگیشن کی بات کریں مطلب جو ہماری پروپوزیشن ہوتی ہے ایک سٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے تو اب اس کو ہم مزید جو ہے اس کے اوپر جو لوجک لگا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم آج جو ہے وہ ذرا سمجھیں گے اور اس کی جو انٹروڈکشن اس کو ہم یہاں پر سمبولز کے ساتھ سمجھ رہے ہیں یعنی ایک پروپوزیشن ہے میری پی ٹھیک ہے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ I am thirsty میں پیاسا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ ایک میری جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی جو نگیشن ہوگی مطلب یہ بھی اس کا ایک سمبول یوز ہوگا ٹھیک ہے سمبولیکل جو لوجک ہے اس کے مطابق میں بات کروں تو اس کے لیے میں ایک یہ سمبول ہوتا ہے جی ٹھیک ہے یہ سمبول میں یوز کروں گا ٹیلڈ اس کو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے کہ یہ نگیشن ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نگیٹ کر رہا ہوں مطلب اس کی نفی کر رہا ہوں نگیشن سمبول ہے ٹھیک ہے یہ تو اس میں میں کیا کہوں گا جی جسا ہم نے کہا I am thirsty ٹھیک ہے جی تو اس کا جو نگیشن بنے گا وہ یہ بنے گا کہ I am not thirsty ٹھیک ہے جی مطلب اگر میتھ میں اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو ہم یوں کہا سکتے ہیں کہ جسا ہم میں کہتا ہوں two ٹھیک ہے تو اس کا جو نگیشن بنے گا وہ minus two بنے گا کہ آپ ان دونوں کو جب add کریں گے تو آپ کا answer کیا آ جائے گا zero آ جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے یہ نگیشن آ گئی اب اس کی جو truth values ہیں اگر میں truth values کو آپ سے share کروں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا truth table بنے گا ٹھیک ہے اس میں میں statement لکھ رہا ہوں اور ادھر میں اس کا نگیشن لکھ رہا ہوں نگیشن کو ہم دو تین طریقوں سے لکھ سکتے ہیں مطلب کہ اس کا ایک سمبل تو یہ ہے کہ ہم tilde ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک جو ہے یہ سمبل ہے یا پھر ہم اس p statement کے اوپر ایک bar لگا دے یا پھر ایک اس طرح سے ایک symbol use کر لیں اس p statement سے پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نگیشن ہم دکھ رہے ہیں اب truth table کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری statement true ہے تو اس کا نگیشن false ہوگا اور اگر ہماری statement false ہے تو اس کا نگیشن کیا ہوگا true ہوگا مطلب اس میں ہمیشہ الٹ اس کا الٹ کیا جاتا ہے اور اس کی نفی کی جاتی جو کہ میں نے بھی آپ کو statement ایک بتائی اسی طرح سے symbolic جو logic ہے اسی کے اندر جو propositionز آ رہی ہوتی اسی میں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ negation کے بعد conjunction ہوتی ہے مطلب اس میں دو statements ہوتی ہیں compound sentence ہوتا ہے اور اس میں ہم دو statements کو ملا کر جو ہے وہ بات کر رہی ہوتے conjunction میں مطلب جیسے میں ایک ایک مطلب پہلے میں ایک statement لکھ دیتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ پی میری جو statement کیا ہے کہ لاہور لاہور is the capital of is the capital of پنجاب اور دوسری بات کیا میں کر رہا ہوں ساتھ میں میں q statement دے رہا ہوں کہ جو ہے قویٹا قویٹا is the capital of بلوچستان اب یہ دو statements ہیں میری p اور q اب میں ان کو combine کر کے مطلب کنجیکشن بنانا چاہ رہا ہوں مطلب اس کو کنجیکشن بھی کہہ سکتے ہیں اور and مطلب جو ہے operation بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دو جو statement ان کو آپس میں منسلک کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں true ہوں گی تو آپ کی جو ہے وہ statement true سمجھی جائے گی اگر ایک بھی false ہوگی تو آپ کی وہ statement false بن جائے گی جیسے کہ میں یوں کہوں کہ لاہور is the capital of پنجاب and quote is the capital of sin تو اب چونکہ میں and کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں دونوں کو آپس میں جوڑ کے بات کر رہا ہوں تو یہاں پر میری overall جو ایک statement بنے گی p اور q کو جو میں نے ملا کر بات کیا وہ false بن جائے گی ٹھیک ہے اس لیے کہ جو دوسری statement میں نے دیئے کہ quote is the capital of sin وہ میں نے غلط دیا ٹھیک ہے تو میں نے جو ان کو combine کیا تو اس وجہ سے میری overall جو statement بنی وہ کیا بن گے جی false بن گی جیسے میں کہوں کہ 2 plus 2 math میں میں کہوں 2 plus 2 3 کے equal ہوتے ہیں and 6 plus 6 وہ جو ہیں وہ equal to ہوتے ہیں جی first current 10 کے تو یہ false ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں یوں بھی کہوں کہ 2 plus 2 تو 3 کے equal ہے ٹھیک ہے اور جو 6 plus 6 ہے وہ 12 کے equal ہے تو ابھی بھی یہ غلط ہے اس لیے کہ math میں 2 plus 2 کیا ہوتا ہے 4 ہوتا ہے میں 3 کہہ رہا ہوں میں end کہہ رہا ہوں اس لیے یہاں پر جو ہماری statement ہے p and q ٹھیک ہے اگر میں ان کا truth table آپ کو share کروں truth table جو ان کا بنے گا اس میں پھر ہم یوں بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پاس p statement ہے یہ q ہے اور یہ ان کی conjunction ہے ٹھیک ہے تو اگر میں نے ان کو اس طرح سے آپس میں منسلک کیا ہے کہ جو میری p statement ہے according to situation وہ true ہے ٹھیک ہے q بھی true ہے اور میں ان دونوں کو ملا لیتا ہوں تو یہ true statement بن جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر میری p statement true ہے q statement میں میں اس کا negation کر دیتا ہوں مطلب اس کو میں false بنا دیتا ہوں تو میں جب ان دونوں کو combine کروں گا تو میری overall statement false آئے گی پھر اسی طرح سے اگر میں p کو مطلب false statement کے طور پر لکھتا ہوں q میری true statement ہے لیکن جب میں ان دونوں کو combine کر کے بات کروں گا تو میری overall جو statement بنے گی وہ ایک false statement بنے گی اسی طرح سے اگر میری p statement بھی false ہے q statement بھی false ہے تو پھر اگر میں ان دونوں کو ملا کے بھی بات کروں گا تو وہ ایک overall ایک false statement بنے گی جیسے میں نے بھی اوپر آپ کو math کی ایک example سے سمجھایا تو یہ تھا ہمارا conjunction اب اس کے بعد ہوتا ہے disjunction اس کی بھی example سمجھ لیتے ہیں اس کو اور operation بھی کہا جاتا ہے اور operation کہہ لیں یا اور یہ سمجھ لیں کہ ایک link ہے ٹھیک ہے دو statements میں اور کی condition جیسے math میں اور کی condition ہم لگا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بھی statement ٹھیک ہے ہم x کی value نکالتے ہیں ہم کہتے x equal to 3 اور x equal to 5 مطلب اگر اگر ان دو میں سے کم از کم ایک تو ٹھیک ہے اگر دونوں false ہوں گے تو پھر یہ ہمارے کسی کام کے نہیں لیکن اگر first کریں x equal to 3 جو ہے وہ true show کر دیتا ہے statement کو اور یہ false statement کو show کر دیتا ہے تو پھر بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں مطلب overall ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک true statement ہے کیونکہ ایک value تو ہمیں true show result کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی example ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ disjunction کی کیا اس طرح کی جلے ہم ایک example دے دیتے ہیں جیسے اوپر میں نے کہا کہ ایک p statement ہے میری ایک p statement ہے کہ i like یا بھی میں اپنی آپ کی اپنی statement ہو سکتی کہ i like cheese ہر بندے کو اپنی کوئی کوئی ایک favorite ہوتی ہے ڈش ٹھیک ہے اور q statement یہ کہ i like i like muffins ٹھیک ہے اب کیا کہ اگر میں ان دونوں کو combine کر کے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں میں p اور q جو statement دے رہا ہوں میں کہتا ہوں i like i like cheese but i dislike but i اور اور بلکہ یہاں پر ہم لکھیں گے اور i dislike dislike muffins اب کیا کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو according to situation جو کہ p statement ہے میری وہ true ہے لیکن جو میں q statement آپ کو اس کے ساتھ منسلی کر کے بتائیے وہ false ہے کیونکہ میں muffins like کرتا ہوں لیکن میں ادھر dislike muffins میں جھوٹ بہ رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن لیکن جو overall میری statement بنے گی وہ اس دی true ہوگی کہ اس میں ایک statement ڈے رہا ہوں first statement ڈے رہا ہوں وہ true دے رہا ہوں اس کا truth table بنتا ہے disjunction بنتا ہے اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس p statement a q statement اور 1 disjunction ٹھیک ہے جس کو کہ ہم اس طرح سے v جس v ہوتا ہے اس طرح ایک symbol سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے اب first کریں کہ ہماری p statement بنتا ہے وہ true ہے q statement بھی true ہے تو ان کا disjunction بنے گا یہ disjunction ہے disjunction ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جائے گا وہ true بن جائے اب first کریں p statement false q statement true ہے تو p disjunction بنے گا وہ true statement بنے گی پھر اسی طرح سے p statement true q statement false تو disjunction true بنے گا اسی طرح سے p statement بھی false q statement بھی false اب اس کا disjunction بنے گا وہ false بنے گا اور مطلب اب میں اس کی example ایسے دے سکتا ہوں کہ یہ بات ہم geometry سے جانتے ہیں مطلب ایک statement بلکل ایک wrong statement میں لکھنے جانتے ہیں جس کو disjunction کے حساب سے بات کروں گا کہ یہ میری یا can have triangle has two right angles two right angles اب دیکھیں یہ statement میری کہا wrong اور میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اور یا پھر lahore is the capital of is the capital of sin ٹھیک capital of یا چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں lahore is the capital of خیبر ٹھیک ہے چلیں sin ھی لکھ لیتے ہیں یہاں پر تو اب دیکھیں یہ ہمارے پاس statement ہے یہ completely wrong statement ہے اور اس میں p statement بھی false q statement بھی false اور ان کا disjunction بنے گا وہ کیا بنے گا ایک ہمارے پاس false بنے گا